موسیقی کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کس چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے فرینڈ دیکھتے ہیں کہ سودنگ لوشن ہمارے لئے کس طرح سے فائدہ مند ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے سوفٹ ٹچ کا سودنگ لوشن ویڈ ٹی ٹری آئل اور گولڈن گرل کاسمیٹکس والوں کا ہے یہ پاکستانی کمپنی ہے تو فرینڈز یہ ہے کہ یہ سودنگ لوشن جو ہے یہ ہم اپنی فیس پالش میں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے اپنے فیس کو بلیچ کرنا ہے تو ہم اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ اس کے کیا فائدہ ہیں اس کے فائدہ یہ ہیں کہ یہ انٹی سپکک ہے یہ انٹی فنگل ہے اگر آپ نے فیس پالش کیا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی سکن پر ریڈنس ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر اچھنگ ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ خارش ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اس چیز سے بچائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو یہ ڈرائی سکن کے لئے بہت اچھا ہے آپ اس کو اپنے فیس کو واش کر کے اس کو پندرہ بریس منٹ کے لئے ٹیر ٹائم میں آپ لگا کر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو بہت اچھا ٹچ دے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے فیس پر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں ان کے نوز کے اوپر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں جو م внٹ اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو سٹیم دینی ہے سٹیم کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اسٹیم ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک پتیلی میں پانی لے اس خانے پار پانی لے کے اس کو گرم کرنا ہے اور آپ کو اس آمین کو توبول کر کر ایسے اس کے اوپر مو کر کر آپ نے آپ نے خانے بھاپ دینی اس کے لئے خانےrap دینے سے بھی یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کے پورز ہیں وہ سارے کھل جائیں گے اور جتنے بھی آپ کی سکن کے اندر ڈسٹ ہے جتنے بھی بلیک ہیڈز ہیں وہ سارے کھل جائیں گے اور بلکل آپ آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے فیس کو آپ نے سٹیم دے لیا اس کے بعد اب آپ نے یہ جو سودنگ لوشن ہے یہ آپ نے لے کے اس پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ سودنگ لوشن کیسا ہے یہ دیکھیں اس کو آگے اس کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہول بنا ہوا ہے تو اس کو ہم ایسے باہر نکالیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں ایسے ہیں یہ بلکل ایسے جیسے لوشن ہوتا ہے یا جیسے وہ ہمارا مل کلنزر ہوتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو سمجھ آگئی گی نا ایسے ہے یہ لوشن کی شکل میں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے اپنے فیس کو سٹیم دے لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ اس کو سکرب کرنا ہے اور اچھے سے فیس پہ آپ نے اس سے مساج کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کے نوز کے اوپر آپ کے فیس کے اوپر بلیک ہیڈز ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکلائیں گے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح ٹیشو سے ساف کرنا ہے اور بعد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے اوپن پورز ہیں ان کو بند کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی اچھا سا مڈ ماسک جو ہے وہ لگا لینا ہے جس کو کہ ہم ملتانی مٹی کہتے ہیں ملتانی مٹی آپ نے لگا لینا یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پھر آپ دیکھیں گے فرینڈز کہ کتنی آپ کی سکن ساف ہوگی جتنے بھی اوپن پورز ہوں گے وہ سارے بند ہو چکے ہوں گے اور آپ کی وہاں سے شائنی اور بہت ہی سافٹ سکن باہر نکلے گی سودنگ لوشن سے ٹھیک ہے اور فرینڈز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ویکس کرواتے ہیں تو ویکس کروانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری سکن پر ریڈنس ہو جاتی ہے تو ریڈنس ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی جلن ہوتی ہے اس پر ہم کو تھوڑی سی خارش بھی ہوتی ہے تو ہم ایسے تھوڑی سی جب خارش کرتے ہیں تو سکن اور ریڈ ہو جاتی ہے وہ بڑھتے بڑھتے چیز کافی آگے نکل جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ویکس کروانے کے بعد آپ نے اس ایریا پر اس کو سوفٹ ٹچ کے سودنگ لوشن کو آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ کو تھندک پہنچائے گا آپ کی اچنگ کو روکے گا آپ کی جو سکن ریڈ ہے اس پر خارش ہو رہی ہے یہ سارا اس کو کنٹرول کرے گا تو فرینڈز یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فیس کو بلیش کرنے کے بعد آپ کی جو سکن ہے وہ بلکل ریڈ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی سکن زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے وہ بہت ریڈ ہو جاتی ہے تو اس کی ریڈنس کو ختم کرنے کے لیے بلیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ اس کو اپلائے کرنا ہے تھوڑا سا لوشن آپ نے ہاتھ پہ لیا اور اس کو آپ نے اپنے فیس پہ لگا دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ پانچ منٹ لگائیں داس منٹ لگائیں آپ آدھا گھنٹہ بھی رہنے دے سکتے ہیں ایک گھنٹہ رہنے دیں آپ اس کو تو پھر بعد میں آپ تھنڈے پانی سے فیس کو واش کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ٹاول یوز نہیں کرنا بلکل بھی ٹاول سے آپ نے اپنے فیس کو ڈرائے نہیں کرنا اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے تو فرینڈس اس طرح سے اس کے بہت چھوٹے چھوٹے یوزز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ گھبرائیے مت کوشش کیا کریں چیزوں کو یوز کیا کریں آپ کو آہستہ آہستہ لائف میں خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ چیز آپ کے لئے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے آپ اس کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈس آج کا میرا یہ ریویو تھا سوفٹ ٹچ کے سودنگ لوشن کے اوپر تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تو فرینڈس اب آپ سے چاہوں گی اجازت تھینکیو سو مچ بائی بائی